ہلو فرینڈ دگلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواغت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواغت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرین سیفٹی کے بارے میں ہے کرین کا سیفٹی ہم لوگ کس طریقے سے کریں گے وہ میں بیس پوائنٹ بتاؤں گا اگر آپ اس بیس پوائنٹ کو آپ فولو کریں گے تو آپ ہنڈے پرسینٹ کبھی بھی اس کام کو آپ پروپر کریں گے کبھی بھی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ نہیں ہوگا کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا آپ ایک کامپیٹنٹ پرسن بن جائیں گے اگر آپ ان سب چیزوں کو فولو کریں گے تو آپ ایک لائف میں آگے بھی جا سکتے ہیں یہ ویڈیو دونوں کے لیے ہے جیسے آپریٹر ویگر ان دونوں کے ساتھ ہی آپ دیکھے ہوں گے یہ دونوں ہی کرین کے اندر انگیج ہوتے ہیں جیسے آپریٹر آپریٹنگ کرے گا ریگر ریگنگ کرے گا دونوں مل کر اس جاپ کو کرتے ہیں یہ پائنٹ کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ان دونوں کے لیے یا اگر آپ دونوں آپریٹر ہیں تو آپریٹر کے لیے بھی کافی ایمپورٹنٹ ہے اور ریگر ہے تو اس کے لیے کافی اور بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے جو ہے انسپیکشن کرین کبھی بھی آپریٹر کو یہ سمجھنا چاہے اگر آپ کا کرین انسپیکشن نہیں ہوا تو آپ کو اپریٹنگ نہیں کرنا چاہے اگر آپ کا ایک ٹی پی آئی کے ذریعے آپ کا کرن انسپیکشن ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو ڈیلی روٹین میں ڈیلی چیک لسٹ آپ کو پرو پر بھرنا چاہیے اگر اس کرن کے اندر کچھ بھی ایفیکٹ ہے آپ کو ان چیزوں کو چھپانا نہیں چاہیے اس پیپر ورک کے اندر اگر آپ کا ایسلائی کام نہیں کر رہا ہے یا لیمٹ سوچ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے یا انٹی ٹو بلوک آپ کا کام نہیں کر رہا ہے یا آپ کا وائر روپ ڈیمیج ہے یا ہوک میں کچھ پروبلم ہے سیپٹی لیچ نہیں ہے یا سیپٹی لیچ ڈیمیج ہے تو آپ کو پرو پر چیک لسٹ کے اندر مینٹین کرنا ہوگا جب آپ مینٹین کریں گے تو وہ آپ کو جو اس کے اوپر والے جو ڈیپارٹمن ہے اس چیک لسٹ کو چیک کریں گے پہلا فرس پوائنٹ اس کے بعد ہے سٹیفائیڈ آپریٹر اگر میں سٹیفائیڈ آپریٹر نہیں ہوں تو مجھے آپریٹنگ نہیں کرنا چاہیے کافی سائٹ پر دیکھا گیا ہے جو ریگر مجھے آپریٹر بننا ہے جیسا ریگر ہے ریگر کو آپریٹر بننا ہے تو آپریٹر کیا کرتا ہے بینہ اس کے گارجین کے اس کو آپریٹنگ کرنے کے لیے دے دیتا ہے تو اس میں کافی زیادہ انسیڈنٹ ہوتا ہے کبھی بھی ہمیں سٹیفائیڈ آپریٹر ہی چاہیے جو بھی ہم کوئی بھی کرن کا جو بھی لیفٹنگ کر رہے ہیں اس کو پرو پر معلوم ہونا چاہیے لوٹ چارٹ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے دوسرا ڈائی گرام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور جو بھی سیفٹی ڈیوائس ہے کرن کے اندر کامپننٹ سارا کچھ اس کو معلوم ہونا چاہیے دوسرا اس کے بعد جو تیسرا ہے گود ویدر کبھی بھی آپ لیفٹنگ کرتے ہیں یا آپریٹر کبھی بھی آپریٹنگ کرتا ہے تو اس کو گود ویدر دیکھنا چاہیے مطلب اچھا موسم جب بھی آپ کے ساتھ اچھا موسم ہو جیسے اچھا موسم میں آپ کا وینڈ سپیٹ تھوڑا کم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا بارس وغیرہ جیسے آپ دیکھیں گے توفان وغیرہ آگیا ہے اس ٹیم پہ بھی کرین آپریٹ نہیں کرنا چاہیے اور بھی بہت زیادہ ریزن ہوتا ہے جیسے کلاوڈ کہیں پرابلم ہوتا ہے کہیں ایسا کچھ ہوا کچھ ایسا وینڈ کہیں ایسا کچھ ایسا سٹروم ہے تو جگہ پر جب ویدر کنڈیشن خراب ہے تو جگہ پر لفٹنگ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ سب ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد نمبر چار پر ہے فلی ایکسٹینڈڈ آؤٹ ریگر اس کے بعد آؤٹ ریگر فلی ایکسٹینڈ ہونا چاہیے فلی ایکسٹینڈ کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کافی آپ انسیڈنٹ دیکھے ہوں گے وہاں پر آپریٹر اگر کامپیٹنٹ پرسن نہیں ہوتا ہے اگر سیٹیفائیڈ نہیں ہوتا ہے وہ جلد بازی کی وجہ سے کرین کا آؤٹ ریگر بینا نکالے وہ لفٹنگ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے کرین کلافز ہو جاتا ہے تو کبھی بھی ان چیزوں پر آپ دھیان دے کبھی بھی آپ دیکھ رہے چار آؤٹ ریگر ہے چار آؤٹ ریگر میں اگر ہم دو آؤٹ ریگر ہنڈے پرسنٹ نکال رہے ہیں دوسرا آؤٹ ریگر 50% آدھا نکال رہے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے بھی نہیں کرنا ہے یا تو آپ کے پاس دوسرا ریزن ہوگا کہیں کہیں آپ دیکھیں ہوں گے کہ جگہ نئی ہونے کے کاران آپ کیا کرتے ہیں دو جگہ آؤٹ ریگر پورا فل ایسٹینڈ نکال دیے اس کے بعد دوسری طرف آپ نے 50% یا 75% رکھے ہیں لیکن ابھی جو نیا آپگیریٹ جو کرین آ رہا ہے اس کے اندر 75 75 چار آؤٹ ریگر کو نکالیں گے تو آپ کا ایک الگ لوڈ چارٹ بنے گا لیکن وہ ایک الگ چیز ہے جب آپ ایک سیٹیفائیڈ ہوں گے تب آپ ان کاموں کو کر سکتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ ریگر 75 پر رکھنا ہے یا 100 پر رکھنا ہے تو یہ اگر آپ ایک کامپیٹن پرسن ہو تو آپ کو خود بخود ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہوگا لیکن آپ کبھی بھی دھیان رکھے کہ آؤٹ ریگر کبھی بھی فلی ایکسٹینڈٹ ہونا چاہیے فورا نکلنا چاہیے اور اس کے اندر پیڈ وغیرہ پروپر ہونا چاہیے سارا کچھ آپ کو مینٹین کرنا چاہیے اس کے بعد کرین گرانڈنگ جس جگہ پر کرین آپ نے کھڑا کیا ہے وہاں پر پروپر جو گرانڈنگ ہے جو اس کا جو زمین ہے پروپر ہونا چاہیے وہاں پر کوئی لائی فیسلیٹی لائن نہیں ہونا چاہیے یا وہاں پر کوئی ایسا نالا جو گٹر ہے کچھ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کرین کا جو کپاسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے پچاس ٹن، سو ٹن یا تین سو ٹن یا چار سو ٹن یا جتنا بھی ٹن کا کرین ہو آپ وہ کلاپس ہوتے ہوئے کافی آپ نے دیکھا ہے چینل پر تو اگر ہم لوگ این چیزوں پر اگر ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ فوکس کریں گے تو ہمیں کافی زیادہ ایزی ہوگا اور انسیڈنگ سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں کبھی بھی ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ہمیں زیرو انسیڈنگ پر کام کرنا ہے اس کے بعد ہے پروپر سٹ اپ جب بھی ہم پروپر سٹ اپ کا مطلب یہ ہے جب بھی ہم کرین کھڑا کرتے ہیں تو ہمیں جو تھری سسٹی جو روٹیشن ایریا ہے وہ آجو باجو ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں کیبل تو نہیں ہے کہیں اس کا جو کانٹرویٹ کہیں دیوار میں وال میں ٹسٹ تو نہیں ہو رہا ہے تو سارا چیز ہمیں پورا ایریا کو دیکھنا چاہیے پروپر سٹ اپ کرنا چاہیے اس جگہ پر اس کے بعد ہے ٹوٹالی بیریکیٹ جب بھی یہ سب سے زیادہ مین ایمپورٹنٹ ہے ہم لوگ جہاں بھی کرین کھڑا کرتے ہیں اس کے رینج میں اس کے ریڈیس میں ہمیں بیریکیشن کرنا چاہیے اور جو انکومپیٹن پرسن ہے یا ضرور لگائے کہ اس کے اندر ایک لیفٹنگ چل رہا ہے دو نوٹ انٹر انسائٹ بیریکیشن کے اندر نہیں جانا چاہیے اس کے بعد ہے وارننگ لائٹ اگر آپ رات میں دیکھے ہوں گے سگنل اگر دے رہے ہیں پروپر اگر وہاں پر سگنل دینے کا نہیں تو وہاں پر وارننگ لائٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں یا دوسرے جگہ بیریکیشن کے اندر بھی نائٹ کے اندر وارننگ لائٹ کا استعمال کرتے ہیں یا کہیں روڈ کلوز ہے وہاں پر ہمیں لیفٹنگ کرنا ہے وہاں پر بھی ہمیں وارننگ لائٹ کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد ہے پورجیکٹ پورجیکٹ سگنل سگنل پورجیکٹ سگنل جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں پورجیکٹ سگنل کا مطلب یہ ہے جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں کے کون سے ایسے جگہ پر ہم لوگ کر رہے ہیں وہاں پر کیا کیا خطرہ ہو سکتا ہے تو کبھی بھی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کبھی بھی لفٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو ایریے کا بارے میں پتا ہونا چاہیے کون سا پروجیکٹ ہے کیا میٹریل ہے کہاں پہ ہم لوگ کون سے یونٹ میں ہے وہاں پہ اسیمبلی پوائنٹ کہاں ہے یا ہمیں کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے ہمارے پاس ایمرجنسی پلان یہاں پر کیا کیا چیز ہے ہمیں بس ایک دل کے اندر سوچنا چاہیے جب بھی ہمارے ساتھ کچھ خطرہ ہوگا تو ہمیں کہاں پر بھاگ کر جانا ہے اس کے بعد وارننگ سگنل جیسا آپ دیکھ لیے ہوں گے کرن کے اندر وارننگ سگنل ہونا چاہیے آپ نے سارے کرن پر دیکھے ہوں گے جو آپریٹر کیبین ہے آپریٹر کیبین کے اوپر یا اس کے نیچے پر ایک ریڈ لائٹ ہوتا ہے ایک گرین ہوتا ہے ایک یلو ہوتا ہے اگر یلو جلتا ہے تو اس کا مطلب وارننگ ہے اگر گرین جل رہا ہے تو آپ ایک اچھا سیف لیفٹنگ کر رہے ہیں اگر وہ ریڈ جلے گا تو آپ خطرہ اس کے اندر آ چکا ہے یا خطرہ ہونے والا ہے یا کرن کلوپس ہونے والا ہے تو یہ انڈیگیٹ کرتا ہے اس کے بعد فلیگمن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جسے کرن کو آگے پیچھے کرنا یا اتھ جگہ پر روڈ وغیرہ ہے اس کو گاڑی کو بائی پاس کرنا نکالنا یا لوگوں کو رکھنا وہاں پر اگر روڈ نہیں ہے وہاں پر فلیگمن ہے تو فلیگمن کیا ہے بیریکیشن کے اندر کسی کو آنے نہیں دے گا تو فلیگمن کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے بعد پی پی جب ہم لوگ اتنا سارا کچھ کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی پی پی نہیں ہے جسے پی پی میں بوائلر سوٹ ہو گیا یا ہمیں ریفلیکٹ جیکٹ جو ہم لوگ پینتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ شوز ہے یہ شوز کے بعد ہمارے پاس چسمہ ہے جسے سیفٹی گلاس ہم لوگ جو پینتے ہیں اگر ویلڈر ہے تو ویلڈر اپنا سا پی 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 پینا چاہیے اگر ریگر ہے تو ریگر کو اپنا پی پی پینا چاہیے ریگر میں جو سب سے موس امپورٹنٹ جو پی پی ہے وہ ہینڈ گلوپس ہے ہیلمٹ ہے اس کے بعد آپ کا سیفٹی گوگلس ہے اگر آپ ایک تو شوز ہو گیا شوز تو ایک کومن ہے لیکن ریگر کے اندر سب سے موس امپورٹنٹ ہے ہینڈ گلوپس ہینڈ گلوپس آپ کو پروپر پین کے رہنا چاہیے اور کافی کمپڑیوں میں ان چیزوں کو اسٹک کر دیا گیا ہے پی پی کے معاملے میں یا آپ کو پی پی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بھیسل بھی رکھنا چاہیے کیونکہ ریگر کیا ہے ایک پروپر کرین کے ساتھ سگنل دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کوئی سسپینڈڈ لوڈ میں آ جائے تو سسپینڈڈ لوڈ میں آگیا اگر آپ اس کو ساؤنڈ دے رہے آواز دے رہے تو وہ سنے گا نہیں اگر آپ کے پاس وسل ہوگا تو وسل آپ ضرور استعمال کریں سی ٹی کا استعمال ضرور کریں یہ بھی پی پی کے اندر آتا ہے اس کے بعد سٹیفائیڈ ریگر جیسا میں نے آپ کو بتا ہے یہ آپریٹر کے لیے بھی ویڈیو ہے اور ریگر کے لیے بھی ویڈیو ہے سٹیفائیڈ ریگر ہونا چاہیے جب بھی ہم لوگ کوئی بھی لیفٹنگ اور ریگنگ کرتے ہیں تو اگر میں سپروائزر ریفورمن ہوں تو ہمیں یہ چیز کو جاتنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ریگر ہے وہ سٹیفائیڈ ہائی کیا نہیں ہمارے پاس جو آپریٹر ہے وہ سٹیفائیڈ ہائی کیا نہیں سٹیفائیڈ ریگر یہی ہوتا ہے آپ کے پاس پیکٹیکل ہونا چاہیے آپ کے پاس تھیری ہونا چاہیے آپ کے پاس سیفٹی کا کافی زیادہ پوائنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہی ایک سیٹیفائیڈ ویگر کہلاتا ہے آپ کو سلنگ کے بارے میں کلکولیشن کے پروپر جانکاری ہونا چاہیے سلنگ انگل ہم لوگ کس طریقے سے نکالتے ہیں اس کا پروپر آپ کو جانکاری ہونا چاہیے تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں کون سے میٹریل میں ہمیں کون سا سلنگ لگانا ہے اس کے بعد ٹرین ورکر ٹرین ورکر یہ اس کے لئے اس کٹیگری میں آ رہا ہے کبھی بھی آپ کے ساتھ آپ دیکھے ہوں گے وہاں پر دو ریگر ہے دو ریگر کے ساتھ تین ہلپر کو لگا دیا ورکر کو کچھ ایسا لگا دیا اس جگہ پر کام کرنے کے لئے تو وہ جو آپ کے ساتھ ریگر کے ساتھ جو ورکر ہے اس کو بھی پروپر ٹرین کرنا چاہیے کہاں پر ہمیں نہیں جانا ہے کہاں پر ہمیں سسپینڈڈ لوڈ ہوگا وہاں پر ہمیں نہیں جانا ہے رہتا ہے اس کو تو پتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو کام کرنے والا وہ انسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہے کافی انسیڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے اس کو بھی ہمیں ٹرین کرنا چاہیے اس کو ہمیں سکھانا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا ایک بچاؤ کر سکے اس کو پتا چلے وہاں پر کیا ہزارڈ ہے وہاں پر کیا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے آپ کو ان کو آویر کرنا ہے کبھی بھی اس کے بعد ٹائگ لینڈ ٹائگ لینڈ موس ایمپورٹنٹ ہے سارے ریگر کے لئے کبھی بھی آپریٹر کو بھی ایک چیز کی جانکاری ہمیشہ رکھنا چاہیے یا تو اس کو ایک پرومیس کر لینا چاہیے جب بھی ہم لوگ کوئی بھی میٹریل اٹھاتے ہیں وہاں پر اگر ٹائگ لینڈ نہیں ہے ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے یہی ایک کومپیٹن آپریٹر کا ایک نشانی ہے اس کو پہچانا جاتا ہے جب بھی آپ کے کوئی بھی چیز میں انسیفٹی جو سیفٹی وہاں پر نہیں ہے یا انسیف کام کو کیا جا رہے تو آپ اس کے خلاف آپ کو رہنا چاہیے نہ کہ آپ کو اس کے ساتھ دینا چاہیے ریگر میں بھی ہونا چاہیے اور آپریٹر میں بھی ہونا چاہیے ٹائگ لینڈ کے بینہ کوئی بھی میٹریل آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے اس کے بعد سیف آل ون ایبل لوڈ کبھی بھی سیف ورکنگ جیسے سیف ورک کرنے کے لئے ہمیں لوڈ چارٹ پروپر ہونا چاہیے آپ کو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام آپ کو ڈائیگرام پروپر ہونا چاہیے کیا ریٹڈ کپسٹی میں کیا ریڈیس میں آپ کا کتنا کپسٹی بن رہا ہے وہ آپریٹر کیبن میں ہونا چاہیے دوسرا ریگر کے بارے میں پتہ پروپر معلوم ہونا چاہیے کون سا سیلنگ ہمارا کیا کپسٹی اٹھائے گا کون سا ہیچ میں کیا کپسٹی اٹھائی گا اس ٹائپ کا ویڈیو میں چینل پر بنا چکا ہوں وارٹیکل ہیچ کیا کپسٹی اٹھائی گا باسکٹ ہیچ کیا کپسٹی اٹھائی گا یا چوکر ہیچ کیا کپسٹی اٹھائی گا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو лесکرپشن میں میں اس کے لئے لینگ اس ویڈیو کا دے دوں گا اس کے بعد پروپر ریگنگ وہاں پر اگر آپ دیکھ رہے پروپر ریگنگ ریگنگ کون کرتا ہے ریگر کرتا ہے ریگنگ ریگنگ جب آپ کر رہے ہو تو وہاں پر آپ کو پروپر ہونا چاہیے پروپر کیا ہے جب بھی ہم لوگ کوئی لوڈ اٹھا رہے اس لوڈ کو اٹھانے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس لوڈ کا کیا شیپ ہے کیا اس کا سینٹر آف گریویٹی ہے یا ریگنگ جب ہم لوگ کر رہے ہیں وہاں پر شیکل کیا ہوگا کیا کا پاسٹی کا ہمیں سیلنگ سے وہاں پر لگانا ہے تو اس طریقے سے پروپر ریگنگ ہونا چاہیے وہاں پر اگر ہوک ہے تو ہوک کو پروپر ویلڈنگ چیک کرنا چاہیے یا ہمیں جب لیفٹنگ کرنے سے پہلے ہمیں سینٹر آف گریویٹی ہمیں دیکھنا چاہیے اس میٹریل کے اندر کوئی ایسا چیز تو نہیں جو فالنگ ابجیکٹ ہو سکتا ہے یا کسی کے سر پر گر سکتا ہے یا آپ کے اوپر ہی گر سکتا ہے تو کچھ اس طریقے سے ہمیں چیک کرنا چاہیے جسے ہمیں کوئی پائپ اٹھانا ہے بہت سارے ملٹیپل پائپ ایک طرف جمع ہے اگر ہم اس کو باسکیٹ سے اٹھائیں گے تو وہ دینجر ہے اگر ملٹیپل پائپ اٹھائیں گے تو ہمیں اس کو کبھی بھی ڈبل ریپ چوکر ہیچ کرنا چاہیے یہی ایک پروپر ریگنگ ہے یہ میں آپ کو ایک ایک اگزامپل میں بتایا ہوں اس کے بعد سیف سیلنگ کوئی بھی ہم لوگ سیلنگ سے یوز کر رہے ہیں اس میں ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی طریقے کا ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی آپ سیلنگ سے نو کمپرمائز رکھیں کبھی بھی آپ ان سے جو سیلنگ سے آپ کا جو سیلنگ ہے اس سے کوئی بھی فرینشپ ہمیں نہیں کرنا چاہیے جب بھی کچھ سیلنگ کے اندر ایفیکٹ ہے آپ اس کو فیک دے یا اس کو اسٹور میں جمع کر دے یا اس کو reject box میں ڈال دے کبھی بھی آپ کو safe ceiling سے ہی کام کرنا چاہیے اس کے بعد safe overhead vertical clearance جو بھی crane کا جیسا آپ دیکھے ہوں گے بوم ہے vertical clearance proper ہونا چاہیے انوارمنٹ کے اندر کبھی بھی آپ کو جو پیچھے کا جو distance ہے یا آپ counterweight کا جو distance ہے وہ proper maintain ہونا چاہیے اس کے بعد overhead power line یہ سب سے last topic ہے overhead power line یہ سب سے زیادہ incident اس کے اندر ہی دیکھا گیا ہے جو local کے اندر کسی کا hydra چلتا ہے یا کسی کا kiran power plant میں چل رہا ہے یا کوئی ایسے جگہ پر چل رہا ہے آپ دیکھیں ہوں گے باجو میں ایک بڑا بڑا overhead line ہوتا ہے اس کے اندر کبھی ہمیں maintenance کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہمیں کافی زیادہ دھیان دینا چاہیے overhead line کے پاس ہمیں کام کرنا ہے لیکن کتنا kb کتنا وات کے اوپر ہمیں کتنا distance maintain کرنا ہے وہ آپ ایک competent person جو آپ کے company کے اندر ہے وہاں پر آپ اسے جانکاری لے اور کبھی بھی کام کرنے سے پہلے permit ضرور لے بینہ permit کا کبھی بھی کوئی کام آپ نہ کریں کیونکہ اس سے آپ incident کے اندر اور بھی زیادہ فسنے کا chance ہے تو اس کے لئے جو permit کا جو system ہے آپ اس کو proper maintain کریں گے اور اس کے بعد lifting plan کو آپ proper physically آپ اس کو check کریں گے اس میں کیا capacity ہو رہا ہے اس میں کیا lifting ہمیں کرنا ہے کیا material weight ہے crane کا capacity کتنا بن رہا ہے آپ ان سب چیزوں کو پورا سب کچھ check کریں گے اگر آپ پورا check کریں گے تو آپ ایک اچھے competent person بن جائیں گے ایک competent operator and rigger بن جائیں گے اور آپ ایک competent rigging supervisor rigging form میں سارا کچھ category میں یہ apply ہوتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو کریں گے تو آپ کے لئے کافی آسان کافی easy ہوگا اور آپ کے ساتھ کوئی بھی دور گھٹنا نہیں ہوگا وہ zero ہو جائے گا اور آپ safe رہیں گے اور اپنے family کے ساتھ خوش رہیں گے تو پھر ملتے ہیں next video میں اور next topic پر جائیں جائیں موسیقی